اسلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ہمارے پاس ایک مشین آئی ہے سولہ انچ سے کم ہے اس کا سائز بارہ انچ ہے یہ آج کل کے جو چھوٹے چین سے آئے ہوئے ہیں تو کافی عرصہ ہو گیا کہ ویڈیو بھی ہم نہیں بنا چکے وہ اصل میں ٹائم کی وجہ سے نا ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے تو اس وجہ سے اور باقی یہ ہے کہ کافی ساری ویڈیو جو عام مشین ہیں ان کے بارے میں بنا چکا ہوں تو یہ ایک نئی چیز آئی تھی میرے پاس رپیرنگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دوستو اس کا کیا ہوا ہے کہ کسی نے گفٹ بیجا ہے وائر سے تو انہوں نے پٹرول اس کے اندر سادہ ڈالا ہے اور اس کو سیز کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دوستو اس کا انجن ہے یہ چھوٹا سا انجن ہے بس یہ اس کا چھوٹا سا انجن ہے ٹھیک ہے باقی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ اس کی کرینک شافٹ ہے یہ اس کا چھوٹا سا انجن ہے اور یہاں پہ اس کا آئل پمپ لگتا ہے یہ دوستو اس کا انجن ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے یہاں پہ آل پمپ لگتا ہے اور یہ سرینٹر وغیرہ ہے تو اس کا رنگ پسٹم جو ہے وہ تو ہم نے منگوا لیے مل گیا ہے اور باقی یہ کہ مشین کافی اچھی ہے مگر اس کا ایک پسٹ میں یہ پوائنٹ ہے کہ اس کا سپیر پارٹ وغیرہ نہیں ہے نہ اس کی کرینک شافٹ ملتی ہے نہ اس کا سلینڈر سیٹ ملتا ہے سلینڈر سیٹ ہم نے وہی چلا دیا خرات والا کام کر کے ٹھیک ہے تو مشین تو انشاءاللہ بہترین ہو گئی یہ اوکے ہو گئی ہے مگر یہ بالکل نئی مشین تھی مگر ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کے اندر موبلیل بھی ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب بھی کوئی چیز باہر سے مانگواتے ہیں یا جہاں سے بھی لیتے ہیں تو پٹرول موبلیل کا دوستو لازمی خیال رکھا کریں کیونکہ یہ بھی نئی مشین ہے تو ان پر کافی نقصان ہو گیا اور مشین بھی کافی مطلب یہ کہ لائٹ ویٹ ہے اور چھوٹا سا بلیڈ ہے تو چھوٹی مشین کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کا دوستو جو انجن کی طاقت ہے وہ ہے جی 34 سیسی ہے یہ 34 سیسی ٹھیک ہے 34 مم کا ہم نے اس کے اندر پسٹن انسٹال کیا اور اس کا جینمن بھی آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں 34 سیسی ٹھیک ہو گئے تو اس کا ویسے تو پارٹس نہیں ملتا ہے مگر مکینک حضرات جو ایکسپرڈ ہوتے وہ اس کو چلا دیتے ہیں کوئی اور پسٹم اجسٹ کر دیتے ہیں مگر ہم نے اس کا اوریجمنٹ مانگایا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ اسٹارٹ کر لیا ابھی اور اس کے جو اوپر سمان لگنے والے وہ انشاءاللہ لگا کے تو ایک بات آپ کو اسٹارٹ کر کے چیک بھی کروائیں گے اور باقی کافی ساری جو نا اس کی جو مطلب احتیاطی ہے تو وہ یہ یہ کہ آپ تٹرول کے اندر موبلیل نکس ڈالیں ٹھیک ہے سادہ نہ چلائیں تو آپ تو مقصان نہیں ہوگا باقی یہ اس کا جو نا آئل پمپ یہاں پہ لگنا ہے کلچ لگنا ہے اور یہ اس کا سلینسر وغیرہ ہے ٹار بیٹری اس کا مل جاتا ہے وہ عام اٹھان سو چینسے والے اس کے اندر لگ جاتا ہے پارکنگ پلگ بھی وہی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو جب آپ کے پاس یہ دوستو اس کا آئل پمپ ہے ٹھیک ہے آئل پمپ ابھی میں لگاؤں گا اس کے ساتھ تو اس کا آئل پمپ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہ چیزیں اس لئے بتا رہوں تاکہ آپ ایک چیز مگوانے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ پاکستان میں ان چیزوں کا سپیر پارٹ وغیرہ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو بیٹھے تو چیز کافی اچھی ہے مطلب لائٹ پیٹ ہے آپ اس کو اوپر درخت پر چڑھا کے کام کر سکتے ہو مگر اس سے آپ بڑا کام نہیں لے سکتے کیونکہ یہ چونتیس سی سی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چونتیس سی سی کا کیا طاقت ہے وہ کیا لکڑی کٹے گا یہ ٹانی شانیوں کے لیے ہوتا ہے یہ اس سے آپ جو ہے نا وہ کمرشل کام نہیں کر سکتے ہو جس طرح کہ آپ آم چینسے سے کام وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جس طرح درخت وغیرہ کار دیا یہ کام اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ کے پاس کوئی بھی جپانی مشین ہو جس کا سپیر پڑنا بھی ملتا ہو تو انشاءاللہ اس کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارجسٹ ہو جاتی ہیں ابھی اس کے اندر جو آئل پمپ ہے یہ بھی ہمارے پاس مل جاتا ہے مگر ارجسٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا توحیر نہیں ہے ارجسٹ ہو جائے گا تو یہ اس کا آئل پمپ ہے اور یہ دوستو اس کی جو LQA سٹار لگتی ہے اس کی ٹھیک ہے مگر یہ آئل پمپ وغیرہ اس کا نہیں ملتا ہے تو میں نے احتیاط یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پری بھی مشین بیجے تو اس کے اندر آپ موبلیٹ ڈال دیا کریں اگر نہیں ڈالیں گے تو پیسے آپ کو بھرنے پڑیں گے اور کسی کسی کا پارٹس نہیں ملتا اس کا چلو پسٹم رنگ وغیرہ ہم نے ڈال دیا نیا مل گیا نہیں تو یہ بھی پھر آپ کا سکرائب میں چلا جاتا ہے اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے اور یہ آئل پمپ لگ گیا اس کے بعد اس کی جو آئل پمپ کی گراری ہے یہ دوستو اس کی گراری ہے مگر ہم اس کا پہلو یہ لگائیں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سارا پلاسٹک ہے صرف اس کا سلینڈر سیٹی وہی سلور کا ہے اور مگنٹ ویل وغیرہ ہی ہوتا ہے باقی اس کا سارا پلاسٹک ہی لگاوا تو زیادہ اگر پائیداری کی طرف ہم جائیں گے تو اتنی پائیدار نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس سے بڑے درخ کٹ سکتے اٹھانی شانیوں کے لیے زیادہ اگر بڑے درخ وغیرہ کٹیں گے تو یہ مشین آپ کی خواب بہت جلتی ہو جائے گی اور پھر ریپیر شدہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ساری لگ دیں اور اس کا جو ڈرم ہے وہ بھی ہم لگائیں گے یہ اس کا ڈرم ہے اور گراری اس کے ساتھ بھی یہ اور اس کے بعد اس کا جو کلچ ہے وہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جوڑ کے لگانا پڑتا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی آپ کو اس کو پہلے کھولنا پڑے گا کلچ کو بھی یہ ہے کہ یہ سترے لگے یہ دوستو اس کا کلچ اس طرح فٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے باقی طریقہ وہی ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح جو انا جس طرح امام چین سے کو فٹ کرتے ہیں کلچ اس کا بھی اسی طرح اپنے یہ دوستو کمپلیٹ فٹ ہو گیا ٹھیک ہے بلیڈ سلیڈ اس کے ساتھ ہم نے لگا جائے یہ دوستو اس کا بلیڈ ہے یہ تقریب آنا آٹھ انچ دس انچ تک اس کا بلیڈ ہے ٹھیک ہے اور مشین کافی اچھی ہے بہترین چیز ہے مگر یہ بیٹیاتی یہ ہوئی ہے کہ اس کے اندر موگلیل میں پٹرول میں مکس نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سید ہوگا ٹھیک ہے باقی مشین کافی زبردست ہے آپ اس کو اوپر درخت پہ بھی اوپر چاڑ کے چڑھ کے بھی آپ اس کے ساتھ کٹائی وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت حلقی ہے اور بہت ہی زبردست چیزیں چھوٹی موٹے کام کے لیے مطلب درخت کارنے کیلئے نہیں ہے کیونکہ چونتیس تی سید کا انجن ہے تو وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے اگر آپ اسے درخت کمرشل کام پہ لیں گے تو وہ فراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر آپ اس طرح کی مشین آپ باہر سے بنواتے ہیں یا آپ کے پاس موجود ہیں یا اگر نہیں بھی آپ لیتے تو موبلیل کا لازمی دیان رکھیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی جو ہوتی نا اس کے اوپر پھر خرچہ آپ کا ڈبل آتا ہے ایک چیز جب ڈسپوزی بل ہو اس کو ریپیر کرنے میں وقت بھی جائے ہوتا مکینک کا اور دوسری بات یہ کہ اس کا پارٹس ڈوڑنے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے خرچہ عام مشین پہ اگر پانچ ہزار لگتا ہے تو اس پہ دس ہزار لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سپیر پارٹ نہیں ملتا ہے باقی یہ کہ ایکسپرڈ مکینک ہو تو وہ آپ کو مشین ضائع نہیں ہونے دیتا وہ مشین آپ کا اوکے کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے وہ مکینک مکینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہوگا دوستو اور دوسری بات یہ کہ کافی عرصے سے اگر ویڈیو ہماری نہیں آ رہی تو ہمارا جو مین جو بندہ ہے ویڈیو والا وہ کافی عرصے سے موجود نہیں ہے تو آج میں نے کہا چلے بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ اس مشین کے بارے میں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو یونیک قسم کی نئی چیزیں ہو تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا چین بلیڈ یا پارٹ وغیرہ کی تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ گراس کٹر وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہمارے ایک چھوٹی سی ویڈیو یہ چین سٹے کا مارڈل نمبر ہے جی پچیس سو بی ٹو بی ٹھیک ہے یہ پچیس سو نے نے باقی اس میں ہمارے پاس نیا بھی آپ کو مل جائے گا مگر وہ جاپانی ہے سو لائچ میں ہی کو کمپنی گیا ٹھیک ہے تو اب اتنے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید اچھی معلوم آج دیں گے شکریہ مزید اچھی معلوم آج دیں گے شکریہ